السلام علیکم کیسے ہیں جی سب مارے بہن بھائی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ آپ سب خوش رہیں آباد رہیں صدا ہستے مسکراتے رہیں تو جناب ہم بھی ہیں ٹھیک تھا اللہ پاک کے کرم فضل شکر کے ساتھ تو جناب آپ دیکھ رہے ہیں آرزو فوڈ سکرٹ تو آج موسم بہت ہی خوبصورت تھا بارش ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کیوں نہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پکوڑے کی رسمی شیئر کی جائے کیونکہ ہم پکوڑے بنا کھالے لگے تھے تو ہم نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں تو چلیں جی ہمارے ساتھ تو فرنس آج میں چکن کے پکوڑے بنانے لگے ہوں بہت ہی مزدار سے بہت ہی تیسٹی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چکن میں نے لے لیے جناب ون کے جی اس کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے بویل کر لیا اور پانی وہ اس کے اندر ہی میں نے خوش کر لیا ٹھیک ہے جی ایک قدر میں نے آلو لے لیا ہے پیاز لے لیا ہے ہری مرچی ہیں شملا مرچ ہے اور تھوڑی سی میں نے پالک لیا ہے اور ہرا دھنیا ہے تو فرنس بیسن بھی ہم نے لے لیے تو مسالہ جات جو ہے نا وہ سب دڑا مرچے رکھ لیا ہے لال میچ نمک انار دانا حلدی خوشک دھنیا اگر مسالہ وغیرہ سب چیزیں میں نے مکس کر لیا اور اگر مسالے کم ہو جائیں تو آپ زیادہ پیر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں جی ابھی بسم اللہ الرمانی تو فرنس چیزوں کو ہم کٹ کر لیں بسم اللہ الرمانی تو پیاز فرنس بیسن کے اندر ڈال دیتے ہیں سب چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے کھلے پانی میں دھو کی تو جناب رکھا ہے اور تب میں اب کٹنگ کر رہی ہوں تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو فرنس دیکھیں آلوں کو ہم نے کوئی یوں کٹ کیا ہے دیکھیں فرنس پتلا پتلا بری بری تو فرنس شملہ بھی کٹ گیا اب ہم ہری مرچ کو بھی چھوٹا چھوٹا کٹ گیا پکوڑے ہوں اور ہری مرچیں نہ ہوں تو پھر پکوڑوں کو تو مزہ ہی نہیں آتا تو فرنس آپ اپنی مرضی سے مسالے ڈالیں کم یا زیادہ جیسے آپ کو پسند ہیں تو فرنس پالک اور ہرا دھنیاں پکوڑوں میں آپ جتنی بھی سبزیاں ڈالیں گے پکوڑے اتنے ہی مزیدار ہوتے جائیں گے میں ہر بار یہ ہی بتاتی ہوں کہ وجی ٹیبل ضرور کھانی چاہیے انسان کو اپنی لائب میں ضرور انکرکنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کی سکن اچھی رہتی ہے بسم اللہ ارمائیم تو فرنس آپ مسالہ جات جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں وہ ساب اس کے اندر ڈالیں گے جناب اور ان کو کر لیں گے ہاں مکس بسم اللہ ارمائیم تو تھوڑا سا اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے چکن مینڈ پر شامل کروں گی کیونکہ میں نے بویل کر کے رکھا ہے تو پھر وہ ٹوٹنا جائے تو فرنس دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا مزدار سا ہمارا مسالہ تیار ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں تاکہ بہت پتلا سا نہ ہو جائے بسم اللہ ارمائیم تو فرنس ابھی چکن ہم اس کے اندر ڈال کرنے والے ہیں بسم اللہ ارمائیم تو اس کے اندر ہم مکس کر لیں گے جی اچھی طرح تو فرنس اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لی گے ابھی ہم پکوڑے بناتے ہیں جنہاں تو پڑائی کو چھڑا لی ہم نے چھولے پر اس کے اندر میں آئل ڈال لوں تو جب آئل ہمارا گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم پکوڑے شامل کرتے ہیں بسم اللہ ارمائیم تو فرنس آئل ہمارا گرم ہو چکے جی اب اس کے اندر ہم پکوڑا ٹالنے والے ہیں تو فرنس یہ دیکھیں سات چکن کے پیسے اور سات ویجیٹیبل تو فرنس ماشاءاللہ بہت ہی مزدار سے چکن کے پکوڑے ہمارے تیار ہو رہے ہیں بہت ہی زبردست سے آپ بھی ضرور بنائیں کھائیں انجوئے کریں تو فرنس دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزدار سے ہمارے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں ابھی ہم ان کو نکال لیں گے لیکن آپ نے کیا کر رہے ہیں میں نے بھی ہلکی آنچ پر ان کو بنایا کیونکہ جو بیچ میں ہم نے ویجی ٹیبلز دال لی ہوں ایک مل Chain کو بتانی بالا کھائیں ہیں زبردست کھائیں کہ وہ مجھاک ہے کچھڑ دیکھیں کچھڑاсть وہ مزدار سے جو ہیں پکوڑوں کی نکال لے تیار مل تو فرنس تمہ مل identical آری mat looks میں نے صاف می了 بہت ہی ملے پکوڑے پکوڑ میٹھ ر ہے اور ہم ان اس نے سے صاف باک دکھائیں تو فرنڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار سے ہمارے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں جس جس نے کھانے جی تشریف لیا ہے بہت ہی مزیدار سے ہم نے چٹنی بھی بنا لیا اور جناب کھیرہ بھی کٹ کر لیا اور جناب ٹوماتر بھی کٹ کر لیا تو ہمارے سب بہن بھائی آ جائیں اور مزے مزے سے پکوڑے کھائیں ہمارے سب تو فرنڈ آج آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میری امی جان اور ابو جان کی وفات ہو چکی ہے میں سب بہن بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں وہ میری امی جان اور ابو جان کے لیے خاص دعا کیا کریں آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے ہمیں اور اس وقت میں بول نہیں پا رہی ہوں یقین کریں کہ بس میں اپنی امی ابو سے بہت محبت کرتی تھی اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ میری امی جان اور ابو جان کے لئے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ان کو جنب میں جگہ دے اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لئے دعا کیا کریں کہ ان کے والدین کو بھی اللہ پاک جنب میں جگہ دے اور جن کے ہیں تو وہ اپنے مام باپ سے بہت محبت کیا کریں اپنے مام باپ کی ہر بات مانا کریں کیونکہ ان کے سوا دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں اور تجو آپ سے محبت کر تو جناب اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ آپ سب صدا خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور ہماری بیسٹ ویشز آپ کے ساتھ ہیں اسی کے ساتھ عرض کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ